الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا صدق اللہ العظیم نہایت ہی معزز سامینِ گرام ہمارا آج کا انوان سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے عظیم کارنامے کے انوان سے منعون ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند معروضات آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گا میرے محترم سامعین جب بھی اس دنیا کے اندر کسی انسان نے اپنے اردگد مختلف نظریات کی نفی کر کے ایک نئے نظریہ کو پیش کیا وہ نظریہ مذہب کے اعتبار سے ہو سیاست کے اعتبار سے ہو معاشرت کے اعتبار سے ہو یا معیشت کے اعتبار سے ہو اور اس نظریہ کے موجد نے اپنے اس نظریہ کو مضبوط دلائل کی بنا پر معاشرے میں پھیلایا بھی ہو اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس نظریہ کے موجد اس کے قائد نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا رہلت فرما لی اس کے آنے والے نئے جانشین کے لیے سب سے احمل اہم اور مشکل کام اپنے قائد کے مشن کو پھیلانا اور مضبوط کرنا اور قائد کے مشن کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کرنا ہوتا ہے اگر قائد کا جانشین اہل ہو تو وہ ان فتنوں کی سرکوبی بھی کر دیتا ہے لیکن اگر قائد کا جانشین نہ اہل ہو تو قائد کے دفن ہوتے ہی اس کا نظریہ بھی دفن ہو جایا کرتا ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو اپنے انوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کو اس دنیا کے اندر جاری اور ساری فرمایا پھر اس مشن کو چھوڑ کر اس دنیا سے رہلت فرما گئے آپ کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جانشین پیغمبر بنایا گیا آپ کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دور خلافت کے آغاز میں ہی بہت سے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا کہیں پہ فتنہ ارتداد نے سر اٹھانا شروع کر دیا کہیں پہ منکرین زکاة کے فتنے نے جنم لے لیا کہیں پہ نبوت کے جھوٹے داروں نے جانشین پیغمبر کے لیے مسائب کھڑے کرنا شروع کر دیئے اور کہیں پہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقتیں روم اور فارس نے اسلام سے مستقبل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس مشن کو ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی اسلام کو مٹانے کی کوشش شروع کر دی الغرض حضور علیہ السلام کے جانشین کے دور خلافت کے اندر بہت سے فتنے اٹھ جاتے ہیں اسلام اندرونی اور بیرونی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے مسلمانوں کی حالت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی حالت اس بکری کیسی تھی جو موسم سرما کی بارش والی رات کے اندر بغیر چرواہے کے کھڑی ہو لیکن میرے پیغمبر کے جانشین نے اپنی فہم و فراست تدبر اور سیاست سے ان تمام فتنوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ انہیں جڑ سے اکھار پھینکا آپ نے فرتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے یارہ اسلامی دست تشکیل دیئے آپ نے منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا آپ نے جھوٹے نبوت کے دابدار مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کو بھڑکا کر جہنم رسید کیا آپ نے روم اور فارس پر اپنی دھاک بیٹانے کے لیے اور شام کے عیسائیوں کی شام کے عیسائیوں کو منطقی انجام تک پہچانے کے لیے لشکر عسامہ کو پھر سے منظم فرما کر یہ بتا دیا کہ حق دار خلافت کا بیٹا ابو کہافہ کا بیٹا ابو کہافہ کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موقعہ کو